فلپائن میں کرسمس کے روز سلاب نے تقریباً چالیس ہزار افراد کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا سیورڈ ڈیفنس حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں شدید بارش سے گیارہ افراد حلاق جبکہ انیس لا پتا ہو گئے اتوار کا جنوبی علاقوں میں سلاب آیا جس سے فلپائن میں کرسمس کے تقریبات اور جیشن بہت متاثر ہوا سرکاری ریڈیو صبح مسامس کے گورنر ہینڈری نے بتایا کہ دریاء پھر گئے دہی علاقے اور ہائی ویس میں دو شہر سے ریاء پھا گئے سیورڈ ڈیفنس حلکار روبینسن نے گیر ملکی خبر اصانہ داری کو بتایا کہ کچھ علاقوں میں سینے سے اوپر تک پانی جمع ہے لیکن آج بارشیں رک چکی ہیں